بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل ڈیجیٹل ویڈ ویو سی ایس 312 کی اسائیمنٹ نمبر ون کا سلوشن میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی یہاں پر ایک سنیریو گیون ہے آن لائن کلوتھنگ سٹور کا جس میں آپ نے کیا بتانا ہے کہ اس میں ہمارے پاس ڈیٹا اور انفرمیشن یہ کتنے اگزیمپلز ہیں اور اس کے بعد اس کی فقشہ ریکوارمنٹس کونس ہیں ہر چیز اس سنیریو میں گیون ہے اب آن لائن کلوتھنگ سٹور ہے ایک ویب سیٹ ہم نے بنائی ہے ایک پروجیکٹ ہے جب بھی آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی فنکشن ریکوارمنٹس کون کونسی ہے جن پر وہ ویب سیٹ وہ اپلیکیشن بیس کرتی ہے ہم نے ریجیسٹریشن کیا اس کے بعد ہم لاغن ہوئے لاغن ہونے کے بعد ہم نے کوئی نہ کوئی آئیٹمز ہے جو پر شیز کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سرچ کیا اس کو کارٹ میں ایڈ کیا کارٹ میں ایڈ کرنے کے بعد کیا کیا چیک آؤٹ کیا اپنے آرڈر کو ٹریک کیا یہ ساری ڈیٹیل کہاں پر مینشن ہے اس سنیریو میں ہے ایڈمن کے بھی ساری ڈیٹیل اس میں مینشن ہے کہ ایڈمن کیا کرتا ہے اسیس کر سکتا ہے آرڈر کو مینش کرتے کرے گا اور جو کیوریز ہیں جو اس کو ہینڈل کرنا یہ ساری چیزیں سسنیریوں میں گیون ہیں یہ آپ لوگوں نے readout کر لینا ہے question number one ہے یہاں پر میں نے لکھا ہے four examples of data and information لیکن assignment میں کتنی ہے two examples ہیں four میں نے اس سے لکھا ہے کیونکہ students as it is copy کر لیتے اور میں آپ لوگوں کو پہلے یہ بتا دوں کہ assignment کو as it is copy نہیں کرنا یہ جس ایک idea سمجھ لیں آپ لیکن یہ نہیں کہ آپ نے اسی لائنز کو اٹھایا اور copy paste کر لیا examples ہیں یہاں پر four data information کی جس میں سب سے پہلے کیا آگئی ہے product information product information کس پہ include ہوتی ہے cloth items آج جگہے اس میں جو available ہیں store میں اس کے بعد name کیا product کا product description کیا price کتنی ہے اس پہ discount ہے نہیں ہے size کونس کونسے ہیں اس کے colors کونسے ہیں اور کونسا brand ہے یہ سب کس چیز میں آ جائیں گی product information میں یہ product کے ہمارے پاس data آ گیا product کا next ہے customer detail اب کسٹومر detail میں کون کونسی information آ جائے گی جو ہم کسٹومر سے collect کرتے ہیں check out process میں کیا جاتی ہے کسٹومر کا name email contact number کسٹومر کا shipping address payment کی information کے وہ کس method کے through payment کرے گا اب credit card details جب ہم credit card کو choose کرے گا تو اس میں credit card کی details ساری مانگیں گے وہ یہ اس میں آ جائے گی customer detail میں second یہ ایک example third پہ آتی ہے order status notification customer نے check out کا process complete کیا order confirm ہوا اس کے بعد message sender کا customer کو inform کیا جائے گا order status کے بارے میں کہ وہ اس کا order processing میں جیسے shipment آ جاتی ہے delivery اپڈیٹس آ جاتی ہے اس کے order status notification کے through وہ کیا کریں گے customer کو inform کریں گے یہ بھی ہمارے پاس data information ہے اس میں کیا data ایک طرح سے collect ہی ہو رہا ہے ہمارے پاس data پڑا ہوئے نیکس ہے inventory data inventory data میں آ جاتی ہے information کس کے ہمارے پاس stock level کی ہر ایک product کی کتنا stock تھا ہمارے پاس کتنا sale ہو گیا کتنا remaining ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی بھی product sale ہو رہی ہے نا تو automatically stock میں سے وہ less ہو جائے گے جب ہم order کو enter کریں گے order place کریں گے تو یہ inventory data میں آ جائے گی next question ہے function requirements ہم نے بتانی ہے garment zone online clothing store کی اب یہاں پر میں نے seven mention کی ہے لیکن assignment میں کتنی mention ہے five mention ہے اب function requirements کونسی ہوتی ہیں جن کے اوپر ہمارا project base کر رہا تھا جنے requirements پہ base کرتا ہے جو ہم user سے collect کرتے ہیں کوئی بھی software website یا کوئی بھی application بنانے کے لیے اب first اس میں جو functional requirement آ رہی ہے وہ کونسی ہے user registration and authentication یہ ایک important ہے اس میں کیا جب تک کوئی بھی user register نہیں کرے گا تو وہ check out کا process کیسے complete کرے گا وہ کوئی بھی product اس کو purchase نہیں کر سکتا جب تک وہ registration نہیں کرتا registration and authentication authentication میں کیا login آ جاتے ہیں اس کو ہم login بھی بول سکتے ہیں authentication ہوئی کہ login کرے گا database سے کیا ہوگا user id اور password match ہوگا then وہ login کرے گا after authentication اب یہاں پر میں نے ایک لکھ دیا main heading اس میں registration اور authentication لکھا ہوا ہے آپ لوگ ایک separate بھی لکھ سکتے ہیں جو first point آپ لکھ سکتے ہیں user should be able to create account and login securely اور جو second آپ لکھ سکتے ہیں user account must store personal information and order history اب ایک point کے اندر کتنی function requirements بن رہی ہیں دو بن رہی ہیں آپ ان کو separately بھی لکھ سکتے ہیں next step product catalog management product catalog management جو اس کا ہے اس میں function requirements کونسی آتی ہیں admin should be add edit and remove clothing products اب جو admin ہے وہ کیا کر سکتا ہے جو products ہیں اس کو وہ add بھی کر سکتا ہے اس کو update بھی کر سکتا ہے یا پھر اس کو remove کر سکتا ہے وہ admin پر depend کرتا ہے ایک function requirements third یہ ہو گئی ہے second point میں آگئی اب next میں ہے product detail including size color price must be easily updated اب edit اور update دونوں سیم چیزیں ہی ہوتی ہیں یہ ایک function requirements انہوں نے یہاں پر scenario میں ہمیں بتائی ہوئی تھی وہاں سے ہم نے کیا کیا ان کو نکال کر separately point wise لکھ دیا scenario must آپ نے read کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ کی function requirements کچھ change ہو جائیں next ہے third پہ آتی ہے product filtering and search اب product filtering and search میں کیا آپ کسی بھی website پہ جاتے ہیں آپ search کرتے ہیں جب آپ کو اپنی مرضی کا product نہیں مل رہا ہوتا وہاں سے catalog سے تو آپ اس کو directly search کرتے ہیں search کرتے ہیں تو وہ product آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس میں کیا filters لگانے ہے size کے colors price range میں اور کس brand کا آپ کو product چاہیے یہ چیز وہاں پر کیا ہوگئی function requirements میں ہم لوگ نے mention کر دیا کہ یہ چیز لازمی ہمارے product sorry software میں یا application میں ہونی چاہیے next ہے shopping cart functionality اب کوئی بھی ہم نے product purchase کیا اس کا ہم نے اپنے shopping cart میں تو add کرنا ہے اگر shopping cart نہیں ہوگا تو ہم کیسے اپنے product کو purchase کر سکیں گے online تو اس میں کیا ہے کہ customer add بھی کر سکتا ہے اور remove کر سکتا ہے item کو اپنے shopping cart میں یہ بھی ایک function requirements ہے اب اس میں کیا ہوتے ہیں ہر session پر depend کرتا ہے user account کا جو session ہوگا یہ shopping cart اس پر depend کرے گا اب session expire ہو گیا اس کے بعد again user کو login کرنا پڑے گا اپنے shopping cart کو assess کرنے کے لئے checkout and payment processing cart کے بعد کیا آ جائے گا checkout اور payment process آئے گا proper checkout کرے گا اپنے order کو confirm کرے گا customer able ہوگا کہ وہ review دے سکے یہ بھی کیا ہمارے پاس ایک function requirement ہے اور پھر checkout کے process میں جو next function requirement آتی ہے وہ کونزی ہے secure payment processing method آ جائے گا اب یہ 5 point تک کتنی function requirements ہو گئی ہیں total 10 function requirements ہو گئی ہیں ہر point کے اندر دو requirements آ رہی ہیں next order tracking and notification کہ جب order place ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہو customer able ہو کہ وہ اپنے order کو track کر سکے اور properly اس کو notification send ہو یہ بھی ایک function requirement آگئی ہمارے پاس next last میں آتی ہے personalization and recommendation system the system should provide personalized recommendation to customer based on their browsing and purchasing history customer should be able to save favorite items and view their order history اب اس میں کیا ہوگا کہ جو کسٹومر کی ہسٹری پرچیز ہسٹری ہوگی یا براوزنگ ہسٹری ہوگی اس کی بیس پہ کیا ہوگا system automatically ہسٹری کی بیس پہ کسٹومر کو products view کروائے گا اپنی ویب سائٹ پہ اور سیکنڈ پوائنٹ اس میں آتا ہے function requirements میں کہ کسٹومر able ہوگا کہ اس کی جو فیورٹ آئیٹمز ہیں ان کو وہ save کرسکے یا پھر اپنی جو order history ہے اس کو view کرسکے یہ ساری total 14 function requirements یہاں mention ہے 7 points کے اندر آپ لوگوں نے جسٹ کتنی لکھنی ہے وہاں پر 5 لکھنی ہے اب جو ہوں گی آپ نے وہ لکھ لینی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے scenario کو لازمی خود ڈیٹیل میں study کرنا تین آپ کو زیادہ assignment clear ہو جائے گی اسکرپشن میں یوٹیوب چینرل